بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹو کیس ری اوپن ہونے کے حوالے سے وفاقی وزیر قانون بابر آوان مصطافی ہو گئے ہیں اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھٹو کا کیس ہے جسے ری اوپن کرنے کا صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں گیا ہے اس میں اب وہ اس ریفرنس کی پیروی کریں گے آج وفاقی وزیر قانون نے یہ استیفہ پیش کیا اور ان کا یہ استیفہ منظور کر لیا گیا اسی موقع پر معروف قانوندان جناب بیریسٹر احتزاز احسن نے اس کیس سے متعلق دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کی بیریسٹر احتزاز احسن کا کیا کہنا تھا اس کیس کے حوالے سے پہلے آپ کو آئیے وہ سنواتے ہیں یہ ایشو عدالت کے سامنے آئے گا اور اب عدالت نے جب اس کو سمات کے لیے ایک لحاظ سے بظاہر منظور کر لیا ویسے منظور کرنے کے علاوہ کوئی اس پر چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ریفرنس ہے صدر کی طرح سے اور صدر کی طرح سے ریفرنس کا جواب اس پر رائے دینا عدالت کے لیے لازم ہے اس میں رائے اب کیا دیتے ہیں کہ کیا یہ کیس سارا کھل سکتا ہے کہ نہیں آپ عدالت کے سامنے ہیں بابر عوان صاحب اپنے دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا ہم تو امید کرتے ہیں کہ بہتر سابق وزر قانون مصطافی وزر قانون بابر عوان نے بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کی لیکن اس موقع پر ان سے مختلف قسم کی سوالات کیے گئے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جب بھٹو پھانسی ہوئے تھے تو انہوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی اس کے جواب میں ان کا کیا کہنا تھا پہلے وہ سنیے آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید مٹھائیاں بانٹی تھی خوشیوں کا اظہار کیا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے سبود بھی موجود ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ آپ کو جو الزام لگایا کیا تھا وہ دھل جائے گا بابر عوان کا کہنا تھا اس موقع پر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو کافی سنجیدہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب بھرپور طریقے سے اس ریفرنس کی پیروی کرے گی کیونکہ وزیر قانون مستعفی ہو گئے ہیں بابر عوان اب ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربراہ اور سی آئی اے کے سربراہ لائیون پائنٹا کے درمیان دو رس قبل ملاقات ہوئی اہم ترین ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا امریکہ میڈیا نے جو خبریں شائع کی اس حوالے سے آج پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بیانات امریکی میڈیا نے دیئے وہ درست نہیں ہیں کیونکہ گزشتہ روز یہ اطلاعات آئی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان میں ڈیڈ لوک ہے لیکن آج جو امریکی میڈیا نے خبریں شائع کی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں خصوصی طور پر ڈی جی آئی ایس آئے اور سی آئی اے کے سربراہ لائیون پائنٹا کے درمیان جو چار گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے اس میں پیشرفت ہوئی ہے متضاد خبریں سامنے آئی ہیں کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سی آئی اے کے اہلکار وہاں پر موجود ہیں ان میں کمی کا مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی پاکستان میں فوجی تربیت کا کام کر رہے ہیں یہ وہ اہلکار ہیں لہٰذا پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے لیکن کیا اصل میں ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ریمن ڈیویس کے معاملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان دونوں ایجنسیز کے درمیان ظاہر ہے انٹیلیجن شیئرن کے جو معاملات تھے وہ تاتل کا شکار ہو گئے تھے اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے کس قدر پیش رفت ہو سکتی ہے اور اگر پیش رفت نہیں ہوئی ڈیڈ لوک ہے تو کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب تارک فاطمی نے بہت بہت شکریہ تارک فاطمی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیڈ لوک ہے یا پھر پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ اب یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر بھی جا رہے ہیں امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہ فریقی مذاکرات ہیں پاکستان امریکہ اور افغانستان کا ان کی تاریخوں کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اور یہ جو شجاپاشا صاحب نے جس موقف کا اظہار کیا ہے لائیون پائنٹا کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور پہلی بار ایسا ہوا ہے جی شکریہ اسلام علیکم پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہسٹوریکلی تربلنٹ رہے ہیں اور شورٹ پیریٹس آف کارڈیلیٹی رہی ہیں اس کے بعد لانگ پیریٹس آف سٹینڈ ریلیشنشپ رہا ہے یہ تاریخ رہی ہے اب یہ جو ابھی پریزنٹ حالات میں جس کا ٹینشن ذکر کیا جا رہا ہے یہ جس کا آپ اسٹیلمیٹ کہتے ہیں یا ڈیڈ لاغ کہتے ہیں اس کی اوریجن آپ کے سارے ویورز کو پتا ہے وہ ریمن ڈیویس افیر سے ہے جس میں پاکستانیوں کی شکایت اور کافی حد تک وہ جائز شکایت یہ ہے کہ ریمن ڈیویس اور اس قسم کے جو آپریٹرز تھے پاکستان میں ان کی ایکٹیویٹیز کی نہ کوئی ریکارڈ تھا نہ ان کے ایکٹیویٹیز کی کسی قسم کی افیشل اپروول تھی تو اس ایشو پر گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے اداروں نے اپنی کنسرن امریکنز کو کنوے کی اور اس کے بعد ان کی خواہش اور امید یہ تھی کہ اس قسم کے لوگ جو پاکستان آتے ہیں یہ کسی ایک انڈسٹینڈنگ کے بیسس پر آئیں تاکہ اگر یہ دونوں ملک ایلائیز ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے اور وار اون ٹیرر میں ان کی کوپریشن اتنی کرٹیکل ہے تو پھر ایک ایلائی دوسرے ایلائی دوسرے فرنڈلی کنٹری میں جا کر اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں تو انوالو نہیں ہو سکتا ہے امریکنز اسے ریزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو آتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ پرائر اپروول یا پرائر کارڈینیشن نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی نیچر اتنی ڈیلیکیٹ ہے کہ وہ شیئر نہیں کی جا سکتی ہے تو اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی پچھلے جون اٹیک پر اور جس قسم کی انہوں نے ریزرویشنز ایکسپریس کی وہ بڑی انپریسیڈنٹر تھی اور وہ اس پاکستان کی ناراضگی کو کنوے کر رہا تھا کہ امریکہ کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ابھی ہمارے آئی ایس آئی چیف امریکہ گئے اور لیون پیناٹا جو کہ سی آئی اے کے چیف ہیں اور ایڈمیرل ملن اور باقی سینئر اوفیشل سے ان کی ڈائلوگ ہوئی ہے امریکن اوفیشلز نے اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انڈرسٹیننگز جو ہیں وہ دوبارہ رینیو کی گئی ہیں اور اسے سٹیلمیٹ یہ کرائیسس ریلیشنشپ میں نہیں کہا جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو مگر ہمارے جیسے اوبزرورز کی رائے یہ ہے کہ جب تک دونوں ملکوں کے بیچ میں بڑی کامپریہنسیف ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور بہت سارے انڈرسٹیننگز جو شاید پچھلے دور میں ممکن تھا پاکستان کے لیے ایکسپٹ کرنا کیونکہ پاکستان میں ایک عامریت تھی وہ اب ممکن نہیں ہے اور پاکستان کی نہ تو الیکٹر ریپریزنٹیٹس نہ ان کے عوام اس قسم کی ریلیشنشپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس بیک گراؤنڈ سے بڑا ضروری ہے کہ سارے انٹائر ریلیشنز کو پھر سے ریویو کیا جائے اور اس میں ڈرون اٹیکس ہیں سی آئی اوپریٹرز ہیں اناثرائز آپریشنز ہیں یہ سارے چیزوں پر انڈسٹیننگ کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لوگوں کی سنسٹیویٹیز اور ان کے کنسرنز کو امریکہ کو ریسپٹ کرنا چاہیے ورنہ یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ ڈسٹرانڈ لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر معاملات ہونے چاہیے اور جو تعلقات ہیں وہ جو بین الاقوامی مسلح جو مسلمہ ایک روایات ہوتی ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے جی ہاں دیکھئے برابری تو شاید پولٹیکلی کہا جا سکتا ہے ریالسٹیکلی ممکن نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں برابری کو ایکسپیٹ کرنا بڑا ڈیفکلٹ ہے مگر آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم دونوں فرنڈلی کنٹریز ہیں اور آئیلائز ہیں اور اتنی بڑی ایک کرٹیکل ایشو کے اوپر ہماری کوپریشن جو ہے میوچل کوپریشن اتنی کرٹیکل ہے تو امریکہ پھر اس طرح سے پاکستان کو ٹریٹ نہیں کر سکتا ہے جیسے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستے امریکہ کے ساتھ انہیں سٹیٹ آو وار ہو آپ ایک طرف تو ہمیں اسسٹنس دے رہے ہیں ملیٹری ویپنز بیچ رہے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اب ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے اور دونوں فورنڈ منسٹرز مل رہے ہیں اور پریزیڈن کی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پریزیڈن کو بھی دعوت دی جائے گی امریکہ جانے کے لیے اور دوسرے طرف سے آپ انڈسکرمنیٹ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جو کہ یو این کے لیگل ایڈوائزر نے کہا ہے زیادہ تر انٹرنیشنل اوبزرورز کا یہ کہنا ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہے اس کی کوئی لیجٹمیسی یا لیگیلٹی انٹرنیشنل لاؤ میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ پریویس گورنمنٹ نے اس کی اجازت اگر دی اور اگر انہوں نے بھی شاید اس اجازت کو بدراؤ نہیں کیا مگر اب ضرورت ہے کہ اس سارے ریلیشنشپ کی ایک اوورال ریویو کی ضرورت ہے اور اس قسم کی ریویو کیے ریزلز کو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز یہ کم از کم جو ہے میجر سٹیک ہولڈرز کو کانفرنس میں لینے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت وہ اس قسم کی پالیسیز نہیں فالو کر سکتی ہے جو کسی زمانے میں عامریت کے لیے ممکن ہے تاریخ فاطمی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے بڑی ہیکٹیک ڈپلومیٹک ایکٹیوٹی یعنی کہ اس خطے کے اندر بڑے سفارتی بڑے معاملات ہونے والے ہیں لیکن پاکستان کا کوئی وزر خارجہ نہیں ہے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے گفتگو کے سلسرہ جاری رکھتے ہیں